اسلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گو بھی فرائے تو بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزی کے بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی ایزی بھی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے سٹیپ با سٹیپ فالو کریں اور آپ اس کو بنائیں بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں فرینس اور جس نے میرے چین کو سسکرائب نہیں کیا وجہا کر ضرور سسکرائب کر لیں تو چلیں ابھی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے پین میں دو سے تین کب ہم پانی ڈال لیں گے پانی کو ہم نے بوائل ہونے تک گرم کر لینا ہے پھر ہم اس میں وہ بھی ایٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے گوبی کو اچھے سے دھو کر ساف کر لیا تھا اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا تو آدھا چمچ ہم اس میں نامک ڈالیں گے گوبی کو ہم نے پانسے چھے منٹ تک بوائل کر لینا ہے جب تک گوبی بوائل ہو رہی ہے تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک ہم بول لے لیں گے اور اس میں ہم دو چمچ بیسن ڈالیں گے دو چمچ ہم اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے ایک چمچ ہم اس میں لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ ہم اس میں نامک ڈالیں گے نامک آپ اپکے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں اجا کلسن کا پیسٹ آٹ کر دیں گے آدھا چمچ ہم اس میں ہالدی پاوڈر آٹ کریں گے یہاں پر میں نے دو سے تین چمچ دہیں لیا ہے اور ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا دو چمچ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک فائن پیس تیار کر لیں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی لامس نیر رہنا چاہیے تو اب یہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر گووی بھی اچھے سے پک چکی ہے ہم نے اس کو پانچ سے چھے منٹ تک ہی پکانا ہے یہ بہت جلد بوائل ہو جاتی ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو نکال کر ایک وول میں لے لیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ چاول کا آٹا دلیں گے چاول کے آٹے سے ہم اس کو کوٹ کر دیں گے سوکھے آٹے سے ابھی ہم اس میں جو پیس تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ابھی ہم ایک پان لے لیں گے اس میں ہم تیل گرم کر لیں گے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں سارے گو بھی کو اچھے سے مسالے میں کوٹ کر کر دال دیں گے ہم نے سارے گو بھی کو دال کے فرائے کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں پھر سب بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں اب ضرور ٹرائے کریں اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ایسی ہی مزیدار ویڈیوز کے لیے تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے فرائے ہو چکی ہے ایک ہم نے اس کو اچھا سا کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اسی طرح سے ہم سارے گو بھیوں کو فرائے کر لیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر کر نکال لیں گے نکالنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم ایک چمس تیل ڈالیں گے اجر کر لیسن اچھے سے باریک چوپ کر کر اس طرح سے ڈال دیں گے دو سے تین ہری مچوں کو کٹ کر کر ڈال دیں گے اور تھوڑے سے کری پتے لیں گے ہم اور ان کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہ ہلکے سے فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم سارے گو بھی اس میں ڈال دیں گے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے ہیں فرنس تو آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیں ایک ہم اس کو اچھا سا مکس دے دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھیں کچھ اس طرح سے بن کر تیار ہو چکی ہے گو بھی فرائے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وجہا کر ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کیسی لگتی ہے میری ریسیپی آپ مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی